گوڈ یوننگ فرینس میں آپ کی دوستینا کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے تو فرینس آج میں یہ ٹماٹر کی منی نرسری جو بنائی تھی تیار کی تھی یہ دیکھیں کتنے اچھے سیپلنگ تیار ہو چکی ہے تو میں اس کو آج ٹرانسپلانٹ کرنے والی ہوں اور آپ جانتے ہیں فرینس جس میں میں کبھی بھی کوئی بھی پلانٹ لگاتی ہوں تو سوائل کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھی خات بجار سے نہیں لے کر آتی ہوں اپنے کچن ویسٹ سے اور جو میرے گاڑن میں کچھرا نکلتا ہے اسی سے سوائل تیار کرتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سوائل میری تیار بن کر ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں اس میں کمپوسٹ بھی بلکل مکس ہے یعنی کچن ویسٹ سے ہی کمپوسٹ جو بنا ہے وہی ہے اور اسی میں میں ہمیشہ ٹماٹر کے پلانٹ یا پھر کوئی بھی ویجٹیبل پلانٹس لگاتی ہوں تو فرینس آئیے چلیے میں ان کو نکال لیتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کی گروت کیسی ہے تو دیکھیں فرینس یہاں پہ روٹ باؤل کے سمیت میں نے یہ پاٹ کو باہر نکال لیا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ روٹنگ دیکھیں کتنی اچھی ہوئی ہے اور نرسری جو ہے میرے پلانٹ کی تیار ہے تو اس میں سے جو ہیلڈی ہیں پلانٹ میں وہی میں سب گرو کر لوں گی فرینس چلی میں ایک کر کر آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں فرینس یہاں پر ان کی روٹس کچھ اس طرح سے بنی ہیں اور یہ میرے کو ہیلڈی لگ رہے ہیں پلانٹ تو میں ان کو ٹرانس پلانٹ کر لیتی ہوں فرینس بس آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے تو دیکھیں فرینس یہاں پر میں میری جو سوائل ہے تھوڑی سی مویسچر ہے اس کے اندر آپ نے بس کچھ نہیں کرنا ہے تو اس کو ایسے رکھنا ہے دیکھیں فرینس یہاں ایک ایک پلانٹ جو ہے تھوڑا گہرائی پہ لگائیں تھاکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ٹماٹر کے پلانٹ ہوتا ہے کافی فیلتا ہے اور اس پیگ کے اندر فرینس میں کم سے کم چار سے پانچ پلانٹ اس میں گرو کر دوں گی دیکھیں فرینس کچھ اس طرح سے لگانا ہے تو فرینس میں لگا لیتی ہوں ویڈیو کافی لپا ہو جاتا ہے تو میں ملوں گی آپ سے جب اس کا اپ ڈیٹ لے کر آؤں گی اوکے فرینس چلتی ہوں میں گوڈ بائی